جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل Law & Wisdom جی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو کانسٹویشن کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کس طرح ہوئی پچھلی جو لاسٹ دو ویڈیوز تھی اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آزادی سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے کانسٹویشن کی ڈیولپمنٹ کا کیا پروسس تھا کون سے کمانین لائے گئے تھے and then اس کے بعد جو پارٹ ٹو تھا دوسری ویڈیو تھی اس میں میں نے آپ لوگوں کو سیونٹی تھری سے پہلے پہلے فیفٹی سکسٹویٹو کا کانسٹویشن اس کے علاوہ کچھ بڑے ایک اہم قسم کی کیسز جیسے مولوی تمہزدین کیس دوسو کیس اور آسمان چانگیر کا جو کیس ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کیا سو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سیونٹی تھری کے بعد اون ورڈ دو ہزار اکیس تک اب تک کون سی ایسی میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں کون سی کانسٹویشن ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں وہ دیکھیں گے جی سب سے پہلے تو دیکھیں کہ چودہ آگسٹ نائنٹین سیونٹی تھری کو پاکستان کا تیسرا کانسٹویشن وجود میں آ جاتا ہے جو موجودہ کانسٹویشن ہے آج بھی موجود ہے خیر سے یہ کانسٹویشن ہے اس کے اہم فیچرز یہ ہیں ٹو ایٹی اس کے اندر آرٹیکلز تھے اس کے اندر جو پاکستان کا نام یوز کیا گیا تھا وہ اسلامیک ریپبلک اور پاکستان ہے اس کے اندر اردو کو نیشنل لینگویج قومی زبان اور انگلیش کو آپ کی دفتر کی لینگویج آفیشل لینگویج کنسیڈر کیا گیا تھا اس سے پہلے اردو اور بنگالی کا ذکر تھا جو فیفٹی سکس اور سکسٹی ٹو کے کانسٹویشن کی میں بات کر رہا ہوں فیڈل فارم آف گورنمنٹ ہوگی سینٹر میں ایک حکومت ہوگی اور صوبوں کے اندر اپنی اپنی حکومتیں ہوگی تو اس طرح یہ دو اقسام کی گورنمنٹ ہوگی فیڈل گورنمنٹ اینڈ پرویشنل گورنمنٹ اس کے علاوہ جناب پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوگی یعنی کہ پریزیڈیشنل فارم گورنمنٹ نہیں ہوگی پارلیمنٹری ہوگی پارلیمنٹ کا اعمال یعنی کہ ایک پاور ہوگا زیادہ اب پارلیمنٹ سپیم ایک اہم ادارہ ہوگا اور پرائم منسٹر اور اس کی جو بزرہ ہوں گے وہ سارے اگزیڈیو کے معاملات دیکھیں گے جبکہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں ان کا اتنا کوئی عام اہم رول نہیں ہوگا وہ سیمبولیکل ہوں گے ان کا ایکٹیو رول نہیں ہوگا بائیکیمرل سسٹم ہوگا دو ہاؤسز ہیں نیشنل اسیمبلی اور سینٹ اپر ہاؤس اور لور ہاؤس اس سے پہلے یونی کیمرل تھے دونوں کانسٹیوشن کے اندر اس کے علماء فنڈامیٹل رائٹس کا ذکر کیا گیا ہے آرٹس سے لے کر اٹھائیس آرٹیکل جو ہنے وہ فنڈامیٹل رائٹس کی بات کرتے ہیں حقوق کی بات کرتے ہیں جیسے فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف مومنٹ آزادی کے ساتھ آپ اپنا ریلیجس پیکٹس ورشپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اریجڈ کانسٹیوشن ہے یہ اتنا ایزی نہیں ہے اس کو تبدیل کرنا اس کو امنڈ کرنا اس کے لئے آپ کو ٹو تھرڈ میجارٹی چاہیے اسیمبلی کے اندر اس کے علاوہ ہائٹریجن کا اضافہ کیا گیا ہے آرٹیکل سکس غداری کا مقدمہ چلے گا اگر کوئی بندہ کانسٹیوشن کو سبوتاج کرتا ہے اس کو اس کو توڑتا ہے اس کو مسک کرتا ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑی کرتا ہے تو اس کو کیا سزا ملے گی کہ اس کے خلاف غداری کا مقدمہ چلے گا ہاں جی یہ وہی کیس ہے یہ وہی آرٹیکل ہے آرٹیکل سکس جس کے تحت مشرف صاحب کے خلاف کیس چل رہا تھا اور ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا اسپیشل عدالت جو پہ تھی اس کی طرف سے اور کہا گیا تھا کہ ان کو سزا موت دی جائے کیونکہ آرٹیکل سکس کہتا ہے کہ اس بندے کو موت کی سزا دینی چاہیے اچھا جی اس کے علاوہ آزادی کی بات کی گئی ہے انڈپیڈنس آف جوڈیشری کی بات کی گئی ہے تو جناب یہ تھا آپ کا سیونٹی تھری کا کانسٹیوشن اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھیں جب کوئی کانسٹیوشن بنتا ہے تو پھر وہ مارشاللہ لگ جاتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے ہوا اور یہ تیسرا مارشاللہ لگ گیا تھا بوٹو صاحب کی حکومت تھی پانچ جولائی کو زیالک صاحب نے مارشاللہ لگا دیا ان کی حکومت کو ختم کر دیا اور کانسٹیوشن کو سسپینڈ کر دیا جو کانسٹیوشن تھا اس کو سسپینڈ کر دیا وہ استعمال نہیں ہو رہا تھا بلکہ اس کی جگہ پہ انہوں نے ایک آرڈر نکالا اور اس آرڈر کو استعمال کرتے سارے ملک کو وہ چلانے لگے اور کانسٹیوشن کو سائٹ وے کر دیا اس کے علاوہ ایک چلی بوٹو صاحب کے اوپر ایک کیس بھی بنایا گیا جو ان پہ ایک الزام لگا کہ انہوں نے نواب محمد احمد خان قصوری صاحب کو ان کا جو مرڈر ہوا تھا اس کے اندر جو ہے نا ان کا ہاتھ تھا انہوں نے جو ہے نا یہ سارا جو ہے نا کروایا تھا اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ زیاہ صاحب کی جو ہے نا تقریباً دس سال لوگ ایک حکومت کرتے ہیں مارشل آئیڈمنسٹیٹر بن کر اور پورے ملک کو چلاتے ہیں لیکن نائٹین ایٹی ایٹ میں ستارہ آگست کے اندر ان کیا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے ایروپیلین میں وہ ملتان یا سب باورپور سے واپس آ رہے تھے لاور میں تو کہا جاتا ہے کہ آم کی پیٹی کے اندر بمچ رکھا ہوا تھا اور پھڑ گیا اور اس حوالے سے ان کے سفر میں امریکن ڈپلومیٹ بھی تھا سفیر بھی تھے کچھ اور لوگ بھی تھے تو یہ سارے لوگ مر گئے اچھا جیے دیکھیں ڈان کی اس زمانے کے ایک لیڈ ہے اچھا جب یہ مارشلہ لگا تھا تو اس زمانے میں ایک بڑا ایمپورٹنٹ کیس آیا وہ یہ تھا کہ جب بوٹو صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا سولہ سپٹمبر کو تو اس فقت ان کی جو بیگم تھی میسس تھی بیگم نسرت بوٹو انہوں نے جناب ایک کیس فائر کیا سپیم کورٹ کے اندر بلکل اسی طریقے سے جس طرح آسما جانگیر نے کیس تاقل کیا تھا اپنے والد صاحب کو چھڑانے کے لیے جب یہ آیا کان کے زمانے میں ان کو نظر بند کیا گیا تھا پچھلی ویڈیو میں اس کیس کے مطلق میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں تو نسرت بوٹو صاحبہ کیا کرتی ہے کہ بوٹو زیا کے اگینسٹ جاتی ہیں اور یہ کیس فائل کرتی ہیں سپیم کورٹ میں کہتے ہیں کہ جو بوٹو صاحب کو قید کیا گیا ہے وہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے لیکن پھر پتہ آپ وہ کیا ہوتا ہے وہ ہی ہوتا ہے کہ سپیم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ جی یہ وقت کی ضرورتی the doctrine of necessity کے تحت آپ کی جو بات ہے اس میں وزن نہیں اور جو یہ کیا گیا ہے وہ صحیح کیا گیا ہے یہ بھی اہم کیس ہے بیگم نسرت بوٹو ورسس چیف آف آرمی سٹاف 1977 1998 کے بعد پھر پولٹیکل پارٹیز آ جاتی ہیں محترمہ کی حکومت پھر نواز شریف کی پھر محترمہ کی پھر نواز شریف کی تقریباً دس سال کے بعد 99 کو پھر مشرف صاحب جنرل مشرف صاحب وہ کیا کرتے ہیں وہ کوو کرتے ہیں اور نواز شریف کی حکومت کو گرا دیتے ہیں لیکن انہوں نے مرشلہ نہیں لگایا یہ آپ ذہن میں رکھئے گا کہ انہوں نے مرشلہ نہیں لگایا انہوں نے کوو کیا تھا انہوں نے ان کی صرف حکومت ختم کر کے ان کی جگہ کسی اور کو بیٹھا دیا پھر مشرف سال 99 سے لے کر 2002 تک وہ چیف ایکزیٹو رہے پھر وہ پریزیڈنٹ بن گئے 2001 سے لے کر 2008 تک ریفرینڈم کروایا جب یہ پریزیڈنٹ تھے تو یہ ساتھ میں پریزیڈنٹ بھی ہوتے تھے اور ساتھ میں ان کے پاس جو ہے چیف آف آرمی یعنی کہ آرمی کے ہیڈ بھی بنے ہوئے تھے وہ ٹھیک ہے سو یہ دو پاورز ان کے پاس تھے جب وہ پریزیڈنٹ تھے تو میر زفر اللہ خان جمالی صاحب محروم کچھ دن پہلے ان کی وفات ہوئی ہے وہ بھی پرائی منسٹر بنے پھر چودری سجاد حسین جو کافلی کے صدر ہیں وہ بھی پرائی منسٹر رہے شوکت عزیز صاحب تھے باہر سے آئے ہوئے تھے وہ یہ باہر کو ہی چلے گئے ایک بزنسمنٹ تھے وہ بھی پرائی منسٹر رہے سو یہ تین چار بندے ان کے زمانے میں پرائی منسٹر رہے اور وہ پریزیڈنٹ کی طور پر کام کرتے رہے یہ دیکھیں جی ڈان نیز پیپر کی اس زمانے کی ایک خبر جب ناز شریف کی حکومت گرائے گئی تھی اچھا جی اب آ کے کیا ہوتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ دو ہزار ساتھ میں ایک امرجنسی لگائی دی جاتی ہے دوبارہ مشرف صاحب لگاتے ہیں وہ یہ کہ مشرف صاحب کے اوپر ایک ایشو چل رہا تھا کہ مشرف صاحب چاہ رہے تھے کہ میں پریزیڈنٹ بن ہوں دوبارہ دو ہزار ساتھ کے اندر جو پریزیڈیشنال الیکشن تھے وہ اس میں پریزیڈنٹ بننا چاہتے تھے لیکن لوگوں نے کہا کہ جی دیکھیں اگر آپ نے پریزیڈنٹ بننا ہے تو پھر آپ نے چیف آف آرمی سٹاف کی جو پوسٹ ہے اس کو خالی کرنا ہے لیکن وہ اس کے اوپر ضد تھے کہ نہیں میں نے یہ چیز نہیں اتانی میں نے صرف اور صرف میں نے دونوں چیزوں کو استعمال کرنا ہے اس وقت چودری افتخار محمد صاحب جو تھے ہیں افتخار محمد چودری صاحب جو تھے نا وہ ہمارے چیف جسٹس تھے انہوں نے جناب ایک فیصلہ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو کام ہے غیر آئینی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں پاک آرمی کو کہتا ہوں کہ مشرف صاحب کا کہنا مت مانیں یہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے اور ان کے جتنے بھی آرڈر سے وہ انہوں نے کر دیئے اس کے بعد جناب پھر مشرف صاحب کے ان کے ساتھ لڑائی ہو گئی افتخار محمد چودری صاحب کو ختم ان کو انہوں نے عوضے سے ہٹا دیا اور اور بھی بڑے ججز کو جو سپیم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے ان سب کو انہوں نے ہٹا دیا جب ان کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا حوال ہٹا دیا تو اس کے خلاف ایک مومنٹ شروع ہوتی ہے لائرس مومنٹ دو ہزار سال سے لے کر دو ہزار نو تک دو سال تک چلتی ہے پورے ملک کے اندر وکلا برادری روڈوں میں نکلتی ہے اور افتخار محمد چودری صاحب کو وہ بحال کرنے کے لیے انہوں نے ایک تیاری چلائی اور کہا کہ جی ان کو اب دوبارہ بحال کریں بل آخر وقت آیا اور جو مشرف صاحب تھے وہ پریشر میں آ گئے اور پھر ان کی حکم وہ چلے گئے پھر الیکشن ہوتے ہیں پیپلس پارٹی کی حکومت آتی ہے تو زرداری صاحب نے پھر جناب پریشر مطلب کے ان کو فورس کیا گیا تو آخر کار ان کو بحال کر دیا گیا جی چیف جسٹس افتخار چودری صاحب کو دوبارہ بحال کیا گیا تھا اور یہ ستارہ مارچ دو ہزار نو کو بحال ہو گئے جناب یہ دیکھیں چیف جسٹس افتخار محمد چودری صاحب ان کی تصویر یہ لویس مومنٹ کی تصویر ہے ان دنوں کی یہ دیکھیں روڈوں پہ بڑے وہ کلاب پورے شہر پورے ملک کے اندر بلکہ ہگاں گاں میں ہوئے تھے پروٹیسٹ ہوئے تھے روڈوں پہ نکلے تھے یہ ساری چیزیں اس زمانے میں ہوئے تھیں اچھا جی اب اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو کانسٹویشن جب بنا ہے وہ 73 میں بنا ہے اس سے لے کر آج تک اس کے ساتھ کیا ہوا ہے 73 سے لے کر 77 تک وہ آپریشنل رہتا ہے جب بوٹو صاحب کی حکومت ہوتی ہے لیکن جب ماشرلہ لگتا ہے تو 77 سے لے کر 85 تک سسپینٹ رہتا ہے بیچارہ ایکٹیو نہیں ہوتا اس کے بعد 85 سے لے کر 99 تک سیویلین گورنمنٹ ہوتی ہے یہ استعمال میں رہتا ہے لیکن اس کو تبدیل کیا جاتا ہے مختلف امینمنٹس لے کے آتے ہیں دین اس کے بعد 99 سے لے کر دو ہزار دو تک دو ہے دین سال کے لیے پھر جناب اس کو سسپینٹ کیا جاتا ہے اور آخر کار پھر دو ہزار دو کے بعد دوبارہ اس کو ایکٹیو کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے اندر پھر تبدیلیاں بھی کی جاتی ہیں اب اگر دیکھا جائے تو ہمارے کانسٹویشن کے اندر بڑی اہم قسم کے امینمنٹس آج تک ہو چکی ہیں آج کی ڈیٹ تک تو تقریباً 26 امینمنٹ ہو چکی ہیں جو لاسٹ امینمنٹ ہوئی تھی 2019 کے اندر اس میں یہ ہوا تھا کہ جو ٹرائبل ایریاز ہیں ان کی جو فاتا کی سیٹیں جو بڑھا دی گئی تھی اور ان کی بارہ سیٹیں تھی نیشنل اسیمبلی میں اور اس کے علاوہ کے پی کے اندر ان کے سولہ بندے تھے پہلے اس سے پہلے پچیس امینمنٹ میں ان کو کے پی کے اندر زم کر دیا گیا فاتا کے علاقے کو اور ان کی سولہ سیٹیں تھی پھر انہوں نے کہا کہ یہ بہت کم ہے آپ ان کی سیٹیں مزید بڑھا دیں پھر ان کو چوبیس سیٹیں کر دی گئی یہ تھی تو لاسٹ امینمنٹ لیٹسٹ امینمنٹ چھبیسویں امینمنٹ لیکن اس کے علاوہ اور اہم امینمنٹ کیا ہوئی ہیں تو سب سے پہلی جو ایک اہم امینمنٹ ہے وہ ہے ایرث امینمنٹ جی 1985 کو ہوا یہ تھا کہ زیادہ صاحب کی حکمت تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک آرٹیکل 582 بھی انٹرڈیوز کرائی اس آرٹیکل کا کیا مقصد تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ پریزیڈنٹ کے پاس اتنی پاور آگئی کہ وہ کبھی بھی جس وقت ان کو مناسب لگے وہ پرائیم منسٹر کو گھر بیج سکتے ہیں جی دوستو یہ وہی چیزیں جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اپنی پہلی ویڈیو کے اندر کہ جب گورنر جنرل صاحب کے پاس ایک پاور ہوتی تھی جو ان کے ایکٹ تھا جب ہمارا کانسٹوٹیشن نہیں بنا تھا تو 1935 کی قانون کے تحت اس کے پاس گورنر جنرل کے پاس پاور تھی کہ وہ کسی بھی پرائیم منسٹر کو گھر بیج سکتے تھے بلکل وہی پاور انٹرڈیوز کروائی گئی زیاہ صاحب نے کی آٹھمی امینڈمنٹ میں اور پاور دے دی پریزیڈنٹ کو اگر پریزیڈنٹ کو مناسب نہیں لگتا کہ پرائیم منسٹر 582B کا یہ آرٹیکل کیا ہے میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ آرٹیکل 582B کے تحت پریزیڈنٹ کو یہ پاور تھی کہ وہ پرائیم منسٹر کو گھر بیج سکتے تھے ان کو ریموو کر سکتے تھے اپنے پوسٹ سے تو جی سب سے پہلے انہوں نے اسی چیز کا استعمال کیا محمد خان جنہے جو کی ایک حکومت تھی 1988 میں ان کو انہوں نے گھر بیج دیا ڈسمیس کر دیا پھر جی جب محترمہ کی حکومت آئی 99 میں تو غلام عساق خان صاحب نے وہ سکت پریزیڈنٹ تھے انہوں نے بھی ان کو ڈسمیس کر دیا کس کے تحت آرٹیکل 582B کے اس کو استعمال کیا اس پاور کو جو انہوں نے آٹھمی امینمنٹ کے اندر انٹریڈیوز کروائی تھی کانسٹیوشن کے اندر دین جناب اس کے بعد پھر جب نواز شریف کی حکومت آتی ہے 93 میں پھر ان کو ڈسمیس کر دیا جاتا ہے اور کس نے کیا جی غلام عساق خان صاحب نے وہ پریزیڈنٹ تھے ان کے ساتھ ان کی نہیں بن رہی تھی کچھ مسائل تھے وہ کسی اور وقت میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں یہ ساری چیزیں بتاؤں گا لیکن اس ویڈیو میں اتنا یاد رکھیں کہ ان کی حکومت کو ڈسمیس کروا دیا گیا 582B کو استعمال کر کے پھر جی فاروق لگاری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے 1996 میں تو محترمہ کے جب دوسری تیسری حکومت آئی تو انہوں نے ان کو بھی وہاں پر ڈسمیس کر دیا ان کے ساتھ اقتلافات تھے حالانکہ فاروق لگاری پیپلز پارٹی گئی بندے تھے لیکن کچھ معاملے تھے کچھ آپس میں اقتلافات آگئے تھے تو بہرحال ان کو انہوں نے گھر بھیج دیا اچھا جی اب آٹھویں امینڈ میٹ میں یہ تھا کہ 582B کی پاور تھی کس کے پاس پریزیڈنڈ اور پریزیڈنڈ اس سے کیا کرتا تھا اس سے جناب وہ پرائم منسٹر کو گھر بھیج دیتا لیکن پھر جب نواز شریف کی حکومت آئی 97 میں اس نے کیا کیا اس نے جناب ایک نئی امینڈمنٹ لے گیا 13 امینڈمنٹ اس کے اندر اس آرٹیکل 582B کو ختم کر دیا کہ وہ جو پریزیڈنڈ کی پاور ہے وہ ختم کی جو زیانے پاور انٹرڈیوز کی تھی آٹھمیں امینڈمنٹ کے ذریعے وہ ہی پاور 13 امینڈمنٹ کے اندر نواز شریف نے ختم کر دی لیکن پھر مشرف صاحب جب حکومت آتی ہے تو وہ دوبارہ 17 امینڈمنٹ کے اسی آرٹیکل کو دوبارہ انٹرڈیوز کرواتے ہیں یعنی آرٹیکل 582B کو وہ دوبارہ پاور لے لیتے ہیں مزی پتلا پریزیڈنڈ دوبارہ پاور فل ہو جاتا ہے زیاء صاحب نے انٹرڈیوز کروائی نواز شریف نے ختم کر دی پھر وہی چیز دوبارہ مشرف صاحب نے انٹرڈیوز کروائی لیکن اس کے بعد پھر اٹھاروی امینڈمنٹ آتی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت 2010 کے اندر جب یہ امینڈمنٹ پاس کی گئی تھی زرداری صاحب نے اس کے اندر یہ آرٹیکل 582B کو دوبارہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا جو اب تک ختم ہے اور اب تک یہ آئین کا کوئی حصہ نہیں ہے اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پریزیڈنٹ ہیں اب ان کے پاس خاص پاور نہیں ہے وہ سیمبولیکل ہیں اور بس سیمبولیکل کام کرتے ہیں اور ان کا کوئی ایکٹیو رول نہیں ہے نہ ایگزیکٹیو کے معاملات میں نہ لیجسلیشن کے معاملات میں نہ کچھ اب یہ جو پاور ہے اسیمبلی کو توڑنے کی ہے پرائم منسٹر کے پاس چلی گئی ہے پریزیڈنٹ اب بھی پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتے ہیں لیکن وہ ایک شرط وہ یہ شرط ہے جب اسیمبلی ان کو کہے کہ یہ بندہ ہمیں پسند نہیں ہے اس کے خلاب وہ نو کانفیڈنس کا ووٹ لے کے آئیں عدم اعتماد لے کے آئیں کوئی تحریک لے کے آئیں میں مثال دیتا ہوں اگر آج کی اسیمبلی میں پرائم منسٹر عمران خان کے کو لوگ پسند نہیں کرنا چاہتے اور حکومت کے لوگ کچھ اپوزیشن کے لوگ ایک تحریک لاتے ہیں اور میجارٹی کے ساتھ لے آتے ہیں اور کہیں یہ ہمیں بندہ پسند نہیں اور وہ پاس ہو جاتا ہے ریزولیشن تو کیا ہوگا تو پھر پریزیڈنٹ صاحب اس کو فالو کریں گے اور وہ ان کو گھر بھیج سکتے ہیں لیکن ایسا ہوگا نہیں لیکن کیونکہ فیفٹی اٹ ٹو بی میں تو ڈائریکٹ اس کے پاس پاور تھی اسے وہ وہ کسی کے اوپر ریلائے بھی نہیں کرتا لیکن اب وہ نو کانفیڈنس ووٹ کے اوپر ریلائے کرے گا جب اسیمبلی اس کو کہے گی ڈائریکٹ پاور ختم ہوگی اس کے لابہ یہ ایٹھنگت امیڈمنٹ میں کچھ اور چیزیں بھی تھی آرٹیکل سکس کے اندر جو ہیں معاملات کو ڈالا گا اور یہ بھی کہا گیا کہ جی اگر کوئی دوبارہ کوئی آئین کو سسپینڈ کرے گا سبوتاج کرے گا تو اس کے خلاف غداری کا مقدمہ چلے گا جو اس وقت مشرف صاحب کے اوپر چل رہا ہے اس کے لابہ ایڈوکیشن کو کمپلسری کر دیا گیا فری بھی کر دیا پانچ سے لے کر سولہ تک اس کے اندر اور بھی اس میں بڑی چھوٹی موری چیزیں تھیں لوکل گورنمنٹ کے لئے کہا گیا کہ یہ اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہوں گی جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہیں یونین کاؤنسل وغیرہ کی جو خیر سے ابھی تک بحال نہیں ہے ہمارے ملک میں کیونکہ جہمہوری ملک کے اندر یہ ایک بہت چیز کمپلسری ہوتی ہے کہ بلکل نیچے کی سطح تک پاور منتقل ہو ہمارے یہاں جتنے بھی وزراء ہیں پرائم منسٹر انہوں نے اپنی پاور اپنے ہاتھ میں رکھی اپنی پاورز کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہی نہیں ہیں جی یہ دیکھیں تین کانسیٹیشن ففٹی سکس سیسٹی ٹو سیونٹی تیری ان کا کمپیریزن بناوا ہے دیکھ لیں تینوں ریٹن ہیں اور پہلا ففٹی سکس کو دوسرا سکسٹی ٹو کو اور جو لاسٹ جو ابھی بھی چل رہا ہے وہ سیونٹی تیری کو آیا تھا اس کے علاوہ جی گورمنٹ جو ففٹی سکس میں پارلیمنٹری فارم تھی سکسٹی ٹو نے کہا کہ جی نہیں پریزنیشنل فارم ہوگی جس طرح یو ایس اے کے اندر ہے ٹرکی کے اندر ہے لیکن سیونٹی تیری نے کہا نہیں جی پارلیمنٹری فارمی گورمنٹ بہتر ہے اس کے علاوہ اور جو اہم اس کے اندر ڈیفرنسز ہیں وہ یہ ہیں کہ اگزیکٹیو کے پاورز کیا ہیں ففٹی سکس اور سیونٹی تیری میں پرائم مینیسٹر کو پاس زیادہ پاورز ہیں لیکن سکسٹی ٹو کا جو تھا اس کے اندر پریزیڈنٹ کو زیادہ پاورز دی گئی تھی اس کے علاوہ اس کے اندر اور بھی جو ڈیفرنسز کمپیریشن ہم دیکھیں کہ ففٹی سکس میں پریزیڈنیشنل پاور اتنی خاص نہیں تھی ریزنیبل تھی سکسٹی ٹو میں بہتی گریٹ پاورز بڑی زبردست پاورز تھی لیکن سیونٹی تیری میں اب ریزنیبل پاور ہیں کس کے پاس پریزیڈنٹ ساپ کے پاس اس کے علاوہ یہ ففٹی سکس اور سکسٹی ٹو کا جو کانسٹی ٹو تھا یہ یونی کیمرال تھا وہاں پہ ایک ہی ہاؤس تھا ایک ہی پارلیمنٹ تھی جبکہ جو سیکنڈ جو سیمیٹی تھری ہے اس میں ٹو ہاؤس ہیں سینٹ اور نیشنل سیمٹی تو اس حساب سے دیکھا جائے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ سینٹ کب بنی تو آپ یہ کیجئے گا کہ سیمیٹی تھری کے اندر بنا تھا جب سیمیٹی تھری کے اندر کانسٹی ٹوشن بنا تھا ہمارا جو لاسٹ اور لیٹس چل رہا ہے اللہ نہ کرے ہمیں کوئی اور بنانے کے ضرورت پڑے لیکن یہ جو کانسٹی ٹوشن ابھی چل رہا ہے اس کے تیت سینٹ بنایا گیا تھا اپر ہاؤس اس سے پہلے صرف ایک ہی ہاؤس تھا سو اس طرح دوستو اگر دیکھا جائے تو اسٹارٹ کے تھرٹی ایٹ سالوں کے اندر چھ مرتبہ اسیمبلی بنی اور اس کے بعد جو لاسٹ تھرٹی تھری سال ہیں اس میں چھے اسیمبلیاں بنی ہیں اور اس میں سے بھی اب تک صرف تین اسیمبلیوں نے اپنا ٹائم آئینی مدد جو ہے پانچ سال کی وہ پوری کیے ادھر وائز ان کو گھر بیچ دیا جاتا تھا پیپلز پارٹی کی جو حکم آتا ہے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار آٹھ سے لے کر دو ہزار بارہ تک پھر دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ تک نون لی کی ان دونوں نے اپنی آئینی مدد پوری کی اور اس کے علاوہ جو مشرف صاحب کی کی کیبنیٹ تھی اس نے بھی اپنی آئینی مدد پوری کی اس کی جو اسیمبلی تھی ان زمانے میں وہ بھی پوری کی سو دوستو یہ تھا آج تک میں نے آپ لوگوں سامنے یہ ساری چیزیں پیش کی ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی سو ہم نے کیا اس ویڈیو کے اندر دیکھا ہم نے یہ دیکھا کہ سیمیٹی تھیری کے بعد کون کون سے کونسے کانسٹویشنل ڈیولپمنٹ آئی ہم نے اٹھارویں امیڈمنٹ کو بھی ٹچ کیا آٹھویں امیڈمنٹ تھرٹین امیڈمنٹ سیمیٹینت امیڈمنٹ یہ کیا تھی اس کے علاوہ ملٹری ففٹی ٹو بی کا کیا رول رہا اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو لائیس مومنٹ تھی یہ کیا تھی مارشل لگا امرجنسی لگی دوہزار ساتھ میں یہ سارا کچھ سو دوستو آج کے لئے بس اتنا امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیز پسند آئی ہوگی سو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ